اور اگر تم اپنے اصل کے ہونا تو بولو واسفوں کے مجھ سے باپ ہی مانگے بس تم باز نہیں ہوگی اپنی حرکتوں سے بس اممہ نے پٹیاں پڑھا کے بھیج دی اور یہاں آگئے ہم پر بمباری کرنے کے لیے تمہاری دھوست میں نہیں آنے والی اپنے میں نے بتا دیا تم کو اچھا دیکھا نہیں تم نے اپنی آنکھوں سے ہے جب اسمہ پہ بات آئی تو عدالت برخاص ویسے تو بڑی بھی مجھ سے بڑے سوال جواب کر رہی تھی اسے لئے ابو آگئے تھے امی نے بلکل ٹھیک کیا اگر ابو دیکھ لیتا ہے اور غصہ ہوتے ہیں کس باتیں غصہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں نے میرا پہ خصور نہیں ہے میں کیوں دلوں پھر دیکھو بہی جب میرا خصور تھا میں نے معافی مانگ لیا تمہاری اممہ سے لیکن اب میرا خصور نہیں ہے پھر جس کا خصور ہے呢 اس کو بلاو اور اگر تم اپنے اصل کے ہونا تو بولو واسفوں کے مجھ سے معافی مانگے بس یہ بات ہے نا اپنے بھائی سے کیا کرو سمجھ گئی اب ایک لفظی بولا نا تو زبان کشنو کا تمہاری اچھا اچھا زبان کشنو لو لو مارا مجھے مارا بس اب یہی کسر باقی رہ گئی کہ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ اور کب اکل آئے گی تمہیں تمہاری بیوی کو کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے اور تم چپ کر کے کھڑے سنتے رہتے ہو اور تمہارا بھائی کیا کچھ نہیں بول دیا اس نے مجھے ہے تم سے ایک لفظ دی بولا گیا اس کو چلو میں مانتی ہوں کہ تمہاری ماں بڑی ہے وہ کچھ نہ کچھ گہتی رہتی ہے مجھے اس کی میں منداز کر لیتی ہوں لیکن اب تمہارے چھوٹے بھائی بھی مجھے پلٹ پلٹ کر جواب دیں گے اور میں چک کر کے کھڑی سنتے رہوں گی مونہ دور دوں گی ان کا میں جب تم اس کی بیوی کو منوس بولو گی تو جواب تو دے گا نا وہ تمہیں ہاں تو تم کچھ اس سے سبق لے لو اس کی بیوی کو منوس کہا تو اس کے آنگ لگ گئی اور تمہاری بیوی کو بتا نہیں کیا کیا کہتے رہتے لیکن تم پر تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے میں بتا رہی ہوں تمہیں اگر واسف نے مجھ سے معافی نہیں مانگی نا تو بہت بڑا ہنگامہ ہوگا ہے اس دن میں اس کا جینا حرام کر دوگی میں یہاں پہ ہاں بتا دیا ہے میں نے تم اسے تو بات کرنے ہی فضول ہے ہاں تو مت بولو نا مت بولو تم اپنی ماں کی زبان بولتے ہو تو یہ ہی سکھایا تمہاری ماں نے تم لوگوں کو ایک کی چار لگاتی ہے بڑیا